ہمارے سولر سسٹم کے آٹھ پلینٹس جو سورج کا چکر لگاتے ہیں اور ہمارا سورج اور اس کے جیسے پچاس ہزار کروڑ سٹارز ملکی وے گلیکسی کے گلیکٹک سینٹر کا چکر لگاتے ہیں ملکی وے گلیکسی جیسی کئی گلیکسز آپس میں مل کر لوکل گروپس کو بناتی ہیں اور پھر ایسے کئی لوکل گروپس آپس میں مل کر گلیکسی کلسٹر کو بناتے ہیں اور ایسے ہی ہزاروں گلیکسی کلسٹرز آپس میں مل کر لینیا کیا سوپر کلسٹر بناتے ہیں جو ہماری کائنات میں موجود سب سے بڑے سوپر کلسٹرز میں سے ایک ہے اور آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ جیسے ہمارے سولر سسٹم میں موجود پلینٹس سورج کا چکر لگاتے ہیں اسی طرح یہ لینیا کیا سوپر کلسٹرز بھی کسی چیز کا چکر لگاتے ہیں آخر وہ چیز ہے کیا؟ اس سوپر کلسٹر کا سائنس کیا ہے؟ سائنس دانوں نے اس کو کیسے ڈھونڈا؟ اور اس کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل اف ٹی وی دس سائنس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوپر کلسٹر کی کہ آخر سوپر کلسٹر کہتے کسے ہیں؟ سوپر کلسٹر بہت سارے گلیکٹک کلسٹر کا ایک گروپ ہوتا ہے جیسے ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس جو سورج کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اپنے آربیٹ میں رہ کر سورج کا چکر لگاتے ہیں اسی طرح بہت سارے گلیکسز جب کسی سینٹرل آبجیکٹ کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو ہم اسے کلسٹر یعنی گلیکسز کا گروپ کہتے ہیں اسی طرح جب بہت سارے کلسٹرز ایک دوسرے کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یا کسی سینٹرل آبجیکٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم انہیں سوپر کلسٹرز کہتے ہیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلینٹس سورج کا چکر لگاتے ہیں اسی طرح سورج اور ملکی وے گلیکسی پر موجود تمام سٹارز ملکی وے گلیکسی کے سینٹر یعنی گلیکٹک سینٹر کا چکر لگاتے ہیں اور بہت ساری گلیکسیز ایک دوسرے سے مل کر کسی سینٹرل آبجیکٹ کا چکر لگاتی ہے جسے کلسٹر کہتے ہیں اسی طرح بہت سارے کلسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی آبجیکٹ کا چکر لگاتے ہیں جسے سوپر کلسٹر کہتے ہیں کلسٹر کے بارے میں سائنس دان بہت پہلے ہی جان چکے تھے لیکن سوپر کلسٹر کا کانسپ سب سے پہلے انیس سو اٹھاون میں جارج ایبل نے دیا تھا انہوں نے اس کو سیکنڈ آرڈر آف کلسٹر یا کلسٹر آف کلسٹر کا نام دیا تھا ایک سوپر کلسٹر کا سائز کروڑو لائٹھیر کے برابر ہوتا ہے اور یہ جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ہماری کائنات میں ایک کروڑ سے زیادہ سوپر کلسٹر موجود ہیں اور لینیا کیا سوپر کلسٹر انہی سوپر کلسٹر میں سے ایک ہے جس کا سائز ہماری کائنات میں اتنا ہے جتنا ایک سہرا میں ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو ہماری ملکی وے گلیکسی اسی لینیا کیا سوپر کلسٹر میں موجود ہے لینیا کیا سوپر کلسٹر کو ہم لوکل سوپر کلسٹر بھی کہتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق ہماری ملکی وے گلیکسی اور اسی طرح کی ایک لاکھ سے زیادہ گلیکسز مل کر لینیا کیا سپر کلسٹر بناتی ہیں اس کا سائز باون کروڑ لائٹیر ہے اس کا میس ہمارے سورج کے ٹوٹل میس سے ٹین ٹو دی بار سیبن ٹائم زیادہ ہے اور اگر ہم اسے اپنے گلیکسز سے کمپیر کریں تو اس کا میس بلکی وے سے قریب ایک لاکھ گناہ زیادہ ہے سپٹیمبر دوہزار چودہ میں یونائیٹڈ سٹیٹ یونیورسٹی کے انچارج ریچرڈ برینڈ ٹالی اور فرانس کی یونیورسٹی آف لائن کی ہیلینہ کول ٹوئیز اور کئی بہت سارے سائنس دانوں نے مل کر سپر کلسٹر کو میجر کرنے کا ایک نیا میتھڈ پیش کیا تھا جو گلیکسز کے ریلیٹڈ ویلوسٹی کے مطابق انہیں کلاسیفائی کرتا ہے اسی میتھڈ کے ذریعے لینیا کیا سپر کلسٹر اور اس کے آخری کناروں کو میجر کیا گیا اور اس سپر کلسٹر میں قریب پانچ سو سے زیادہ سپر کلسٹر موجود ہیں لینیا کیا سپر کلسٹر کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ورگو سپر کلسٹر، ہائیڈرا سینٹوریس سپر کلسٹر، فاو انڈس سپر کلسٹر اور سالگن سپر کلسٹر شامل ہے سائنس دان انہیں پہلے الگ الگ سپر کلسٹر مانتے تھے اور بعد میں کی گئی ابزرویشن سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سب ایک ہی سپر کلسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورگو سپر کلسٹر کی یہ سپر کلسٹر، ورگو کلسٹر اور کئی لوکل کلسٹر سے مل کر بنا ہے ورگو کلسٹر میں تیرہ سو سے لے کر دو ہزار تک گلیکسز موجود ہیں اور ورگو سپر کلسٹر میں ایک سو سے زیادہ گلیکسز کلسٹر موجود ہیں جس کا سائز گیارہ کروڑ لائٹیئرز ہے اور ہماری ملکی وے گلیکسی بھی اسی کلسٹر میں موجود ہے دوسرے نمبر پر ہے ہائیڈرا سنٹوریس سوپر کلسٹر جو ہائیڈرا اور سنٹوریس نام کی دو سوپر کلسٹر سے مل کر بنا ہے اس سوپر کلسٹر کا حیران کر دینے والا آپجیکٹ ہے جس طرح سورج ہمارے سولر سسٹم کا سینٹرل پوائنٹ ہے اسی طرح دی گریٹ اٹریکٹر لینیا کیئر سوپر کلسٹر کا سینٹرل پوائنٹ مانا جاتا ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ اوبجیکٹ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کا سائز ہماری ملکی وے گلیکسی سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن سائنس دان اس کے سائز کی ڈیٹیل حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ زون آف آوائڈنس میں موجود ہے زون آف آوائڈنس ہماری کائنات کا ایک ایسا حصہ ہے جو ملکی وے گلیکسی میں موجود دسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے چھپ جاتا ہے اسے ہم دہ زون آف آوائڈنس کہتے ہیں ایبل کیٹلو کے مطابق ہائیڈرا سینٹورس سوپر کلسٹر میں ٹوٹل چار بڑے گلیکسی کلسٹرز موجود ہیں اس کا سائز سترہ کروڑ لائٹئیرز ہے اس سوپر کلسٹر میں بہت ساری گلیکسیز اور گروپس ہیں اور ہر گروپ میں کم سے کم دس بہت بڑی بڑی گلیکسیز موجود ہیں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پیوو انڈس سوپر کلسٹر کی اس سوپر کلسٹر کا نام پاوو انڈس اس لیے ہے کیونکہ یہ پیوو اور انڈس نام کے کانسٹلیشن میں دکھائی دیتا ہے یہ ہماری زمین سے قریب 20 کروڑ لائٹئیرز دور ہے اور 21 کروڑ لائٹئیرز میں پھیلا ہوا ہے اس میں آپ کو تین مین گلیکسی کلسٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں دو فیموس نورما کلسٹر بھی اسی سوپر کلسٹر کا حصہ ہے یہ کلسٹر بہت زیادہ چمکتار ہے اور اس میں بہت زیادہ گلیکسیز موجود ہیں لیکن زون آف آوائیڈنس کی وجہ سے ہم اسے اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے اس کلسٹر میں ESO 13701 نام کی ایک گلیکسی موجود ہے جس کو سن 2005 میں ڈاکٹر منگسن نے ڈھونڈا تھا اس گلیکسی کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے یہ اپنے سینٹر کے گرد ستر لاکھ کلومیٹر پر اور کی رفتار سے اوربٹ کرتی ہے جبکہ ہماری گلیکسی ملکی وے اپنے سینٹر کے چاروں طرف 21 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا گرفتار سے اوربٹ کرتی ہے اس گلیکسی کے تیز گھومنے کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے اندر موجود ہارٹ گیسز جو اس گلیکسی کے پلینٹس اور اوبجیکٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں دو اشاریہ 6 لاکھ لائٹیئرز میں پھیلی ہوئی ایک ٹیل بن گئی ہے اس طرح کی گلیکسیز کو ہم جیلی فیش گلیکسیز کہتے ہیں کیونکہ ان کی لمبی پونچ دیکھنے میں جیلی فیش کی طرح دکھائی دیتی ہے اس ایفیکٹ کو فریم پریشر سٹرائپنگ کہتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس ایفیکٹ کی وجہ سے ایک گلیکسی سے کول گیسز کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں نئے سٹارز کی فارمیشن رک جاتی ہے اب لاسٹ میں بات کرتے ہیں ساؤڈن سوپر کلسٹر کی جس میں بہت سارے سوپر کلسٹرز اور کلاوڈز دیکھنے کو ملتے ہیں سوپر کلسٹرز ایسے اوبجیکٹس ہیں جس کے سائنس کو میجر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جس کلسٹر کو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اسی سوپر کلسٹر کے اندر موجود ہوں تو یہ کام اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سیم یہی چیز لینیا کیا سوپر کلسٹر کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی سائنس دانوں نے یہ کیسے پتا لگایا کہ اس کا سائنس کیا ہے اس میں کتنے سوپر کلسٹرز اور کتنے کلسٹرز موجود ہیں سائنس دان ریڈیو ٹیلسکوپ کی مدد سے لوکل گروپ اور گلیکسی کلسٹرز کی موومنٹ اور ڈائریکشن کو مونیٹر کر رہے ہیں اگر یہ سب کلسٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوئے تو وہ ایک ہی سینٹرل اوبجیکٹ کو آربیٹ کر رہے ہوں گی جیسے کہ لینیا کیا سوپر کلسٹرز اور اس میں موجود تمام کلسٹرز دہ گریٹ اٹریکٹر کو آربیٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے لینیا کیا سوپر کلسٹرز کے چار حصوں کے بارے میں بتایا یہ چاروں پارٹس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تو ہیں کیونکہ یہ ایک ہی سینٹرل اوبجیکٹ کو آربیٹ کرتے ہیں لیکن یہ گیویٹیشنلی باؤنڈڈ نہیں ہیں اور اسی وجہ سے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ ڈارٹ انرجی ایک نہ ایک دن ان سب سوپر کلسٹرز کو الگ الگ کر دے گی اور لینیا کیا سوپر کلسٹر کم سے کم چار حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اس صورت میں ہماری ملکیوے گلیکسی ورکو سوپر کلسٹر کا حصہ ہوگی اور آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ لینیا کیا سوپر کلسٹر بھی ایک بہت بڑے سوپر کلسٹر کا حصہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ لینیا کیا سوپر کلسٹر کا سائز ہماری کائنات میں ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے اگر آپ ہماری کائنات کے سائز کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ووچ کیجئے جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف پیدا کرے گی لنک آپ کو نیجے ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میرا رب جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی سے مت گھبرائیں اس پر یقین رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بنے گی تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں تین ہزار لائکس اگر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو نپچون پر بہت امیزنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی تو دیکھنے کے لیے جلدی سے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ